نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی نیوز سانکیتک سماچاروں کے اس وشیش بولٹن میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں لال چندر سنگھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری سہیوگی بینہ سنگھ تو سب سے پہلے شروعات کر لیتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ ویت منتری نرملا سیتھا رمان نے لوگ سبح میں بجٹ کو بتایا بیکسط بھارت کا بجٹ کہا بجٹ میں ہر ورگ کا رکھا گیا ہے دھیان کندری منتری جی پی نرڈا نے بجٹ کو بتایا سماویشی کہا کانگریس کال میں آمدنی اور لیکیج کا گہرہ رشتہ رہا پردان منتری نے بیکسط بھارت کی اور یاترہ کو کیا سمبودھت کہا بھارت جلد ہی بنے گا وشو کی تیسری بڑی ارثویبستہ دس ورشوں میں پچیس کروڑ لوگ غریبی سے باہر نکلے ایز آف لیبنگ پر فوکس کیرل کے وائنار میں بھوس خلن سے بھاری تباہی مارے جانے والوں کا آکڑا تیرانوے کے پار ایک سوٹ اٹھائیس لوگ گھائل کئی لاپتہ پردان منتری نریندر بودی نے کیرل کے سی ایم سے کیا ہر سنبھو مدد کا بادہ رکشا منتری نے سینہ پر مقصے کی بات موقع پر پہنچی سینہ کی ٹکڑی اتر پردیش ویدھان سوا میں آج پارت ہوا عبید دھرماترن سے جڑا ہم سنشودھن ویدھے ایک بیل میں اپراد کا دائرہ اور سزا دونوں بڑھانے کا پرستاؤ دس سال کی سزا کو عمرقائد میں بدلا گیا دھر پریورتن کے لیے فنڈنگ کرنے پر ہوگی سزا ڈلی کوچنگ حادثے میں موت سے جڑے یاچکہ پر ہائی کوٹ میں کل ہوگی سروائی یاچکہ میں حادثے کی اچھستری یہ جاج کی بانگ حادثے کے بیروض میں چھاتروں کا پردرشن جاری بھاجپا نے راجگھاچ کے سمیت دیا مون دھرنا اور پیریس اولمپک میں بھارت کے خاتے میں ایک اور پدک منو بھاکر سرب جوت سنگھ کی جوڑی نے دیش کو دلائیا کانس راشترو پتی اور پردھار منتری نے دی شب کامنائیں پردھار منتری نے سرب جوت سے ایک فون پر بات کر کے دی بدھائی ایک ہی اولمپک میں دو پدک جیت کر رچا منو نے اتحاس یہ تھی سمیت تک کی ہیڈ لائنز اور اب دیکھتے ہیں خبروں کو وستار سے پردھار منتری نریندر بودی نے کینڈری یہ بجٹ پر سی آئی آئی کے ایک سنبیلن کو سنبودہت کیا وکست بھارت کی اور یاترہ کے نام سے آئیوجت سنبیلن کا ادیش وکاس کے لیے سرکار کے ویاپک درشتکون اور اس پریاس میں ادیوگ کی بھومی کا کی روپ ریکھا کو پرستت کرنا ہے پردھار منتری نریندر بودی نے بجٹ میں گھوشت پی ام پیکیج کا ذکر کیا اور کہا کہ اس سے چار کروڑ یواؤں کو فائدہ ملے گا آج بھارت کی نیتی بھارت کی نشتہ بھارت کا نشتہ بھارت کے نرنے اور بھارت میں ہو رہا نویش پورے بشو کی پرگتی کا آدھار بن رہا ہے دنیا بھر کے انیویشٹرز یہاں آنے کے لیے لالائی تھے ورلڈ لیڈرز بھارت کو لے کر پوزیٹیویٹی سے بھرے ہوئے ہیں یہ بھارت کی انڈسٹری کے لیے بہترین موقع ہے گولڈن چانس ہے ہمیں اس موقع کو گھوانا نہیں ہے آج جب سارے دیش لوگ گروہ یا ہائی انفلیشن سے جوج رہے ہیں ان پریستیتیوں میں بھارت ہائی گروہ اور لو انفلیشن والا اکلوتا دیش ہے اتنی بڑی مہماری کے باوجود بھارت کا فیسکل پرودنس پوری دنیا کے لیے رول موڈل ہے گلوبل گوڈ اینڈ سرویس ایکسپورٹ میں بھارت کا کانٹیبیشن لگانتار بڑھ رہا ہے گلوبل گروہ میں آج بھارت کا شہر سکسٹین پرسنٹ ہو گیا ہے اور آپ دھیان دیجئے بھارت نے یہ گروہ تاب حاصل کر کے دکھائی ہے جب پیچھلے دس سال میں اکانومی کو جھٹکا دینے والے انیک سنکٹ آئے اب اس بجیٹ میں دیش کے سو بڑے شہروں بھارت کے پاس انویسمنٹ ریڈی پلگ اینڈ پلے انڈسٹریل پارس بنانے کی گوشنا ہوئی ہے یہ سو سہر بکسید بھارت کے نئے گروہ ہب بنیں گے ہمارا بہت بڑا فوکس ایم ایس ایمی پر بھی ہے اس سے کروڑوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے سرکار نے ایم ایس ایمی کو سویدھائیں دینے کے ساتھ ہی ان کی چنوٹیوں کو ایڈریس کیا ہے اس بجیٹ میں جس دو لاکھ کروڑ روپیے کے پی ایم پیکیج کی گوشنا ہوئی ہے چاروں طرف اس کی بہابائی ہو رہی ہے خوب پرشن سا ہو رہی ہے اس کا سیدھا لاب چار کروڑ سے ادھیک یواؤں کو ملنے کا یہ پی ایم پیکیج ہولیسٹیک اور کمپریہنسیل ہے یہ ٹکڑوں میں نہیں ہے یہ انٹرلڈنگ ہے اینڈ ٹو اینڈ ایک سولیوشن ہے ہمارے یواؤں کی سکیل بڑھے ان کا ایکسپوزر بڑھے انہیں آسانی سے روزگار ملے اس کے لیے ہم انٹرنسیپ سکیم لے کر آئے ہیں ایمپلائیمنٹ جنریشن کرنے والے آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کو لارڈ سکیل پر انسینٹیو ملے اس کا بھی ہم نے دھیان رکھا ہے ہماری سرکار کا انٹنٹ اور کمیٹمنٹ ایک دم صاف ہے ہمارے ڈائریکشن میں کوئی ڈائیورجن نہیں ہے اگلی خبر ویتمنٹری نربلا سیتہ رابن نے لوگ سبھا میں بجٹ پر چرچہ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بجٹ ویکسیت بھارت کے لیے ہے موسیقی اور ویتھ منتری نے کہا کہ یہ بجٹ پوروکی آکانکشاؤں کو پورا کرنے والا ہے deixوانہ ربلつ Lindsay ڈیسکال 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 ڈ paso first ع싸ان یہ کی brow ص because موسیقی 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 آرکھ ستھیاں دول مول رہی ہیں لیکن ہم اکنومک ریزیلینس کے ساتھ کووڈ نائنٹین کے پینڈیمک کے بعد اگر کھڑے ہیں تو یہ ہمارے اکنومک ریزیلینس کے بارے میں بتاتا ہے یہ ہمارے امیجیٹ نیڈز کو اڈریس کرتا ہے اور دوسرا روبست فریمور کے تحت لانگ ٹرن پروسپیریٹی کی چرچہ کرتے ہو اس کو آگے بڑھاتا ہے یعنی دورندیشی بھی ہے اور ورطمان کی پریشتیوں سے ان چیلنجز کو ایکسپٹ کرنے والا اور اس کو ایڈریس کرنے والا بجٹ ہے یہ 360 ڈگری ایمپیکٹ فول بجٹ ہے ایک بڑی خبر کھیل کے میدان سے بھارت نے پیریس اولمپک میں دوسرا پدک جیت لیا ہے منگل بار کو دس میٹر ائر پسٹل مشرط پر دھامے سرب جوت سنگھ کے ساتھ مل کر منو بھاکر نے یہ کانسپدک جیتا ہے بھارتی ایجوڑی نے کانسپدک کے مخابلے میں دکشن کوریائی جوڑی کو سولہ دس سے ہرا دیا بھارت نے کل ملا کر آٹھ راؤنڈ جیتے جبکہ کوریا نے پانچ راؤنڈ میں جیت حاصل کی اسی کے ساتھ منو بھاکر نے اتحاس رچ دیا ہے وہ آزادی کے بعد ایک ہی اولمپک میں دو پدک جیتنے والی پہلی بھارتی اکھلاری بن گئی ہیں سال انیسو میں نورمن پریچرڈ نے دو پدک جیتے تھے لیکن وہ بولتا برٹش تھے منو سے پہلے تک کسی اور بھارتی ایتلیٹ نے ایک اولمپک میں دو پدک نہیں جیتے تھے وہیں سرب جوت کا یہ پہلا اولمپک میڈل ہے منو دو اولمپک پدک جیتنے والی پی وی سندھو کے بعد دوسری بھارتی امہلہ کھلاری بھی ہو گئی ہیں جبکہ منو دو اولمپک پدک جیتنے والی تیسری بھارتی ایک کھلاری ہیں منو سے پہلے پی وی سندھو اور سوشیل کمار نے دو اولمپک پدک جیتے تھے آگے دیکھیں گے کچھ اور خبر ہیں فیلحال وقت ہے ایک بریک کا مڈیا ہے کیوں نے پراکرتک حالدی مرچی دھنیا نہیں مرچی دھنیا حالدی ڈی ایچ بات جب پیڑیوں کیلئے بننے والے گھر کی ہو تو سمیداری بڑی ہو جاتی ہے ڈیلنٹ سمجھتا ہے ہی سمیداری اب ڈیل ایم ریبز کے ساتھ ڈیلنٹ ایڈوانس ڈی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو پیمنٹ فیل پیمنٹ فیل لیکن پیسے تو کڑ گئے گئی میری محنت کی کمائی ہو جائے کی بھرپائی ایتتا مات کر میرے بھائی اگر ڈیجیٹل ٹانسیشن فیل ہو جائے پر اکاونٹ سے پیسے کڑ جائے تو بینک سمید سے پیسے لٹا دے گا ورنہ کمپنسیشن کا ہے پرابدھان نہیں تو ربی آئی کے امبونزمنڈ کو شکایت کریں آپ یا بل میری فیز ربی آئی کہتا ہے چانکار بنیے سترک رہیے سواغتا ہے بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ بھارت نے دوسرا پدک جیت لیا پیریس اولمپک میں تو راشترپتی دراؤپدی مربو نے منو بھاکر اور سربجوت سنگھ کو سربجوت سنگھ کو باپ کیجئے گا اولمپک میں کارج سے پدک جیتنے پر بدھائی دی ہے انہوں نے سوشل میڈیا پلٹ فارم ایکس پر لکھا نشانے بازی میں مکسڈ ٹیم دس میٹر ائر پسٹل ایبنٹ میں بھارت کے لیے کارج سے پدک جیتنے پر منو بھاکر اور سربجوت سنگھ کو بدھائی منو بھاکر نے اتحاس رچ دیا ہے وہ ایک ہی اولمپک میں دو پدک جیتنے والی بھارت کی پہلی محلہ نشانے باز بن گئی ہیں انہوں نے ہمیں بے حد گوربانویت کیا ہے میں انہیں اور سربجوت سنگھ کو بھوش میں اور بھی کئی اپلپدھیاں حاصل کرنے کی شب کامنائیں دیتی ہوں اور پردھان بنتری نریندر مودی نے بھی منو بھاکر کی سفلتہ پر بدھائی دیتے ہوئے ایکس پر لکھا ہمارے نشانے باز ہمیں لگاتار گوربانویت کر رہے ہیں منو بھاکر اور سربجوت سنگھ کو اولمپک میں دس میٹر ائر پسٹل مکسڈ ٹیم ایبنٹ میں کان سے پدک جیتنے پر بدھائی دونوں نے شاندار کوشل اور ٹیم ورک دکھایا ہے بھارت میں اب وشوسنی روپ سے خوشی کا ماحول ہے منو کے لیے یہ ان کا لگاتار دوسرا اولمپک پدک ہے جو ان کی نریندر اتکرشتہ اور سمرپن کو درشاتا ہے اور پردھان مدری نے سربجوت سنگھ کو فون کر کے ان کو اس جیت کی بدھائی بھی دی جو بہت 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 بجائی آنجی سر آنجی سو مچ آپ نے ڈیش کا نام بڑھا کیا ڈیش کا مان بھی بڑھا کیا آنجی اور آپ کی مہنہ درنگ لائی ہے آنجی سر آنجی سر آنجی اور منو کو بھی بہت 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 بڑھائی آنجی آنجی اور آپ نے اپنے 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 دیویزن میں تھوڑے آنجی آنجی بس وہ دکھا دیا آنجی ایک اینٹین سر آئے گیا اس کے اندر میں بیٹ کوئی نہیں نیکسٹ گمتک میں ہور اچھا کرکے جو اس کی تیاری جاتا ہے اپنے بہت اچھا کیا ہے آنجی نیجین آپ اور ملو کی اس مقارد پرفارم کر رہی ہے آنجی اور اس پڑی اپنے دکھایا ہے آنجی اس کا کیا کارا ہے اس کا تو سر کشی نہیں بکوز 2019 سے ملو ہم جیسے نیشنلز میں ہوتے ہیں تو اس ٹیم پہ بھی کافی اچھی ٹیم ہوتی ہے ہماری ہر بار ملو نیشنلز میں گولڈ لی ہے ہم نے جیسے جونیر ورلڈ کپ ہو گیا اور اور آدھر ورلڈ کپ ہو گیا اس میں بھی ہمارے گولڈی ہم پول موس سارے تو کافی اچھا تھا ایکسپیرین اور نیکس ٹائم ہوت کروں گا اس چھے آپ کو ملو گولڈ لیگ کی دکھاؤں دنیا آپ کرو گے تو جب پڑی شواف ہے آپ مہرد کی کر رہے ہیں اور لگن سے کر رہے ہیں سر تو منو کانا سر اس کا بھی ڈوب ٹائم چل دائے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی ہاں اور پھنچے آپ دونوں کو بہت 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 سر تھانک سر سر تھانکیو مچ اور وہ تھانکیو آگے دیکھیں گے کچھ اور بڑی خبریں تھلال وقت ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا آپ کے گھر کے کھانے میں ریسٹرون جیسا سواد لے آئے ڈی ایج کا شاہی پنیر مسالہ پنیر کو کیا مس بنا ڈالا سونا صرف کہنا نہیں ہوتا کبھی پرمپراؤں کا پرتیق کبھی پشتینی پہچان تو کبھی پیاری سی یاد ہوتی ہے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے اسی سونے سے گولڈ لون لینے کا فیصلہ سمجھداری کا ہوتا ہے مدھوٹ فائنانس یہ بات سمجھتے ہیں اسی لئے وہ ایمانداری سچائی اور آپ کے وشواس کو سب سے بڑھ کر مانتے ہیں دوسرا کوئی کرے یا نہ کرے مدھوٹ فائنانس نے صدیوں سے اس بھروسے کو قائم رکھا ہے اور ہمیشہ رکھیں گے مدھوٹ فائنانس صدیوں کا بھروسہ ہمیشہ کے لیے انڈیا کا نمبر ون موسٹ ٹرسٹڈ فائنانشل سروسے برین تو گولڈ لون کے لیے کال کریں 1-800-313-1212 بات جب پیڑیوں کے لیے بننے والے گھر کی ہو تو سمجھداری بڑی ہو جاتی ہے غیلنٹ سمجھتا ہے یہ سمجھداری آپ ڈبل ایم ریمز کے ساتھ غیلنٹ ایڈوانس ڈی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آگے کی خبروں میں دلی شراب گھوٹالہ ماملے میں ایک بڑی بات سامنے آئی ہے سی بی آئی کی چارشیٹ سے ثابت ہو گیا ہے کہ دلی کے مکہ منترے عربند کیجریوال ہی شراب گھوٹالے کے اصلی ماسٹر مائنڈ ہیں سی بی آئی نے شراب گھوٹالے ماملے میں سی ایم کیجریوال اور انیہ کے خلاف راؤز ایونیو قوت میں چارشیٹ دائر کر دی ہے وہیں دوسری اور بھاج اپا کے پروکتہ شہزاد پونہ والا نے کانگریس پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ کانگریس لاپروہی کے قارن ہو رہی گھٹناوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتی ہے کیجریوال جی کی پارٹی کو کانگریس پارٹی سماجوادی پارٹی اور انیہ دل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر راجندر نگر میں ہوئی حادثہ نہیں ہتیا کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور تیس جولائے کو جنتر منتر میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ دن پہلے پٹیل نگر میں کوئی الیکٹرکیوٹ ہو جاتا ہے تو کوئی صدر بازار میں الیکٹرکیوٹ ہو جاتا ہے تو کوئی بھجن پورا میں کوئی رو ہی نہیں مہیں اور بچے ڈوب کے مر جاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی پردرشن انڈیا لائنس نہیں کرتا آج انڈیا لائنس پردرشن کر رہا ہے تو اروین کے جریوال کے لئے یہ انکاسلی چہرہ ہے ان کی پراتھ مکتہ دل دیواسی یا دیش کی جنتہ نہیں کیول دل ہوتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چھوٹا سا بریک ایم ڈی ایچ کشمیری ایم ڈی ایچ کشمیری ایم ڈی ایچ بات جب پیڑیوں کیلئے بننے والے گھر کی ہو تو ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ ذمہ داری اب ڈبل ایم ریمز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو سواغت ہے بریک کے بعد اگلی خبر جین یو کی وائس چانسلر پروفیسر شانتی شری دھولیپوڑی پندیت کو آج کرنل کمانڈرٹ کی اپادھی سے سمبانت کیا گیا نسی سی کے اپر مہاری دیشت میجر جنرل س پی ایس وشواس راؤو نے انہیں یہ رینک پردان کی جین یو کی وائس چانسلر کرنل پروفیسر شانتی شری دھولیپوڑی پندیت سے خاص بات چیت کی ہے ہمارے سبواداتا گریش نشانہ نے جین یو کی وائس چانسلر پروفیسر سانتی شری دھولیپوڑی میڈم کو کرنل کمانڈرٹ کی رینک سے سمبانت کیا گیا ہے میں ہم کیا کہنا چاہیں گے آج جمعہ تاریبہ کے لئے میں بہت کچھ ہوں کیونکہ میں جب چھاتھ رہ تھی میں سکول اور کالیج میں ان سی سی کیڑڑت تھی میں کبھی سوچا نہیں کہ مجھے اتنا بہت نیشنل آنر ملے گی اور میں اس آنر کو بہت بڑی سمجھتے ہوں آگے بھویسے میں ان سی سی کو بڑھانے کے لئے کس طرح کے پریاد کیے جائیں سر یہاں ان سی سی بڑھانے کے لئے کیونکہ جے انیو میں جو بھی بچے آتے ہیں وہ راشتروادی ہوتے ہیں پھر یہ ان سی سی سے ان کا ڈسپلن اور سیکریفائس یہ دونوں گھنوں ان میں بڑھانے کے لئے ہم یہاں سپیشل سکیمز چلائیں گے ہمارے ای سی اور انسینٹیوز جو ہم انسینٹیوز بولتے ہیں بچوں کے لئے آج کل بچوں کو انسینٹیوز چاہیے تو انسینٹیوز دینے کے لئے اور ان سی سی بھی بہت بدل گئے مجھے کہا ان سی سی میں اب بہت زیادہ ایکٹیوٹیز بھی آ گئے وہ صرف ایکسسائی فیسیکل ایکسسائز سے رہا نہیں سو بچوں کے لئے کریئر بنانے کے لئے اور ان کے آگے جانے کے لئے بھی بہت محتوے ہیں آپ ایک کریٹ رہی ہیں ایک کریٹ سے لے کے کرنل تک کا سپر کس طرح دیکھتے ہیں میں کبھی سوچا نہیں کہ میں میں کریٹ سے کرنل بن لگا ہوں گے سو اسی لئے میں بگوان کو میری I give my gratitude and to Ministry of Defence Government of India جو مجھے یہ بہت بڑا سنمان دیا ہے اور اس کے علاوہ نسی سی کے اپر مہاندے شک میجر جنرل اس پی ایس وشواس راو نے اس موقع پر کیا کچھ کہا آئیے سنتے ہمارے ساتھ دلی نسی سال کے اپر مہاندے شک میجر جنرل اس پی ایس وشواس راو سر ہیں آج بہت گرب کا دن ہے کہ ہم نے وائس چینسلر جینیو کو آج ہم نے نسی سی کے کرنل کمنار رینگ سے نوازا ہے سیکنڈ ہیں یہ پہلے بار ہم نے لاسٹ یر جامیہ ملے اسلامیہ کی جو میڈم تھی وائس چینسلر نجمہ اکتر میم ان کو بنایا تھا بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دلی کے دو وائس چینسلر اس تاریخ میں آج اس رینگ پہ ہیں وہ ہیں آج جینیو کے اور دوسرے ہیں جو رنانک یونیورسٹی ہے اس میں سے آشا کرتا ہوں کہ اس جو کاروائی ہے گورنمنٹ نے جو سانکشن دی ہے اس سے ان سی سی کو اور بھی بل ملے گا دلی کے اندر اس سے ان سی سی کو اور زیادہ بل ملے گا ٹیمیرمنٹ رمہ کانت کے ساتھ گریس نشانہ ڈیڈی نیوج دلی اس میں شیش مولیٹن میں اتنا ہی آنواتی دیجے ناسکار